بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق اوفیشل یوٹیوب چینل آپ سب کے فیڈبیک کا بہت شکریہ میں روز کہتا ہوں کہ چینل کو لائک سپسرائز شیئر کیجئے آپ کرتے ہیں آپ کی مہربانی ہے ذرا معاملات کے اوپر بات ہو جائے اور میں نے کچھ خبریں ہیں اور کچھ بڑی دلچسپ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ جی کہ وہ حاجرہ خان صاحبہ کا انٹریو آپ نے جاویج صاحب کے ساتھ دیکھ لیا ان کی کتاب میں کیا تھا میرے نزدیک تو بڑی انمپریسف سی کتاب تھی لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ کتاب آگئی ہو گیا لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی امپیکٹ عمران خان صاحب کی ذات پر تو پڑ نہیں سکتا ٹھیک ہے اب ان کا انٹریو ہو گیا اب ایک اور انٹریو ہوا چاہتا ہے یا بس ہونے والا ہے اور وہ کون خاتون ہے وہ کیا ہے وہ معاملہ سارا کیا ہے وہ میں آپ کو کچھ دیر میں بتاؤں گا دوسری بات یہ کہ وہ مفتی سعید صاحب ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح پڑھایا تھا انہوں نے آج عدالت میں بیان دیا جو نکاح ہے وہ میں نے دو دفعہ پڑھایا تھا کیونکہ پہلی دفعہ نکاح عدد کے دوران ہوا اور مجھے فروری دوزار اٹھارہ میں دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا گیا اب یہ بات تو خیر وہ ہے لیکن ایک ایسی بات جو کہ میں نے اپنے کانوں سے سن رہا کی کانوں سے ایسے سنی کہ میں نے ایک آڈیو سنی تھی وہ کیا تھی وہ شاید آپ کو یاد بھی ہو وہ تھوڑا عرصہ سوشل میڈیا پر سرکلیٹ کی ابھی بھی شاید کسی کے پاس وہ موجود ہوں گی لوگوں کے پاس اس میں آواز کس کی تھی اور کیا تھا اور وہ گفتگو کیا ہو رہی تھی اس میں کون کون لوگ اس آڈیو کے اندر موجود تھے وہ خیر میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری بات یہ دی کہ عمران خان صاحب کا یہ جو پارٹی سربراہی کا معاملہ ہے اور پارٹی الیکشن کا اس کے اوپر جو بات ہو جائے سب سے پہلے بات اسی سے شروع کر لیتے ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی جواہت نے بڑا درست فیصلہ کیا ہے میرے نزدیک کہ وہ پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں کیونکہ اگر وہ اس میں ڈیلیگ کریں گے تو اس میں ایک تو بلے کے نشان کا ایشو آ جاتا ہے دوسرا مسئلہ پھر جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے سگنیچر سے یا ان کی کنسینٹ سے جو پارٹی ٹکٹس دیے جائیں گے عمران خان صاحب تو ناہل ہیں اس وقت توشہ خانہ کیس کی بعد لہٰذا ان کو پرابلم ہوگا پھر وہ ٹکٹس کینسل ہو جائیں گے ان کی ویلیڈری کا مسئلہ آ جائے گا اب دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے درست فیصلہ لیا ابھی وہاں غرور کنفیوجن ہے کہ وہ ایک تماشاں لگ گیا کہ جب شیرف ذل مروت صاحب نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نہیں لڑ سکتے علی زفر صاحب ایک بڑے اچھے وکیل ہے لائک آدمی ہے میرا ان سے ایک بڑا اچھا تعلق بھی ہے میں جان دوں وہ بڑے محتاط ہیں اپنی گفتگو کے اندر انہوں نے جو گفتگو کی انہوں نے کہا جی سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم کل بتائیں گے بیسکلی علی زفر صاحب بھی ریلکٹنٹ ہے پتہ انہیں ہے کہ عمران خان صاحب کنٹیسٹ نہیں کر سکتے اب میں نے وہ نئی پنجوتہ صاحب کی ٹویٹ بھی دیکھی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ سزا موطل ہوئی ہے جو حکم ہوا تھا توشہ خانہ میں اس کو موطل جب ہم کریں گے تو کنوکشن بھی ختم ہو جائے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حکم کی موطلی ہے میرے نزدیک اس سے بھی عمران خان صاحب کی کنوکشن واول تو حکم موطل ہوگا نہیں لیکن اگر موطل حکم دیکھیں سزا موطل ہوئی ہے حکم موطل تو میرا خیال میں ہو ہی نہیں سکتا اور اگر ہوگا بھی تو اس کا بھی امپیکٹ وہ نہیں ہوگا جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل پھر ڈسکولیفیکیشن بھی ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا نہ ہوگا ہمیشہ سزا موطل ہوتی ہے باقی اگر آپ دیکھیں کہ جتنے کیسز رہے ہیں مریم نواز شریف صاحب کا یا اور بھی جتنے کیسز رہے ہیں اس طرح کے اس میں سزا موطل ہوتی ہے لیکن حکم مناپنجیے کا رہتا ہے اور جو کنوکشن ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے تو کنوکشن سٹینڈ کرے گی یہ ایک خوشفہمی ہے کہ تیس نے ممر کو لگے گا مجھے فرنکلی نہیں لگتا اور میں نے اس کو جو قانونی طور پر بھی انیلائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کا حکم ان کی کنوکشن کا وہ موطل نہیں ہوگا سزا موطل ہو چکی ہے ہاں اب عمران خان صاحب کی جماعت کی جو چیئرمنشپ ہے وہ گور خان صاحب کے پاس آتی ہے وہ اچھے بڑے ریزنبل بڑے محظم انسان ہے اور لائک آدمی ہے لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر تحریک انصاف بالکل کچھ بھی نہیں ہے اور عمران خان ہاں یہ بات کہ کیا عمران خان جب پارٹی کے چیئرمن نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا ان کی جگہ تو پی ٹی آئی بینرز اور فلیکسز کے اوپر عمران خان کی تصویر لگا سکے گی عمران خان کے نام پر کیمپین کر سکے گی ووٹر کو تو پتا ہے یا جو بھی ووٹر ہیں عمران خان صاحب کی جتنے بھی ہیں ان کو تو پتا ہے کہ عمران خان کی جماعت ہے لیکن مائنس عمران خان کیا پی ٹی آئی کے اندر وہ سٹرنٹ وہ سب کچھ رہے گا یہاں تو لڑائیاں جگڑے پارٹی ریفٹس جو کہ خیبر پختون خواہ کے اندر آپ کو جب آپ بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو آپس میں پرابلم آلیڈی شروع ہو گیا دیکھیں جو بھی بائنڈنگ فورس ہوتی ہے جیسے پی ای مل ای اس کی بائنڈنگ فورس خود بھی عمران شریف صاحب ہیں پی ٹی آئی کی بائنڈنگ فورس ہے یا سکہ کس کا چلتا ہے سکہ عمران خان کا چلتا ہے تو مائنس عمران خان پارٹی کی چیئرمنشپ اس چیئرمن کو کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا یا وہ کیا ہوگا تو یہ بڑی عجیب سی ایکویشن بن رہی ہے ہاں تماشا ضرور بن گیا کہ وہ ایسے حالات میں چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی خبر بان جاتی ہے کہ وہ شیرف ظلمروت صاحب نے علیدہ بیان دے دیا پھر جناب علی زفر صاحب کا علیدہ موقف ان کا چل پڑا گوکی علی زفر صاحب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نائل ہیں اور عدالتی فیصلے موجود ہیں جس میں وہ نائل ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتے پارٹی چیئرمنشپ اس لیے وہ کنٹیسٹ بھی نہیں رکھ سکتے تو ان کو بھی یہ بات کہہ دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے کل تک کہا یہ بھی نہیں کہا آج تک انتظار کرنے کے لیے کیوں کہا اب یہ تو ایک صورتحال ہمارے سامنے آ چکی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے نام کے ساتھ عمران خان کی تصویریں لگا کر فلیکسز کے اوپر ہورڈنگز کے اوپر پارٹی کیمپیننگ کے اندر کیا پی ٹی آئی وہ کیمپینن کر سکتی ہے کیا عمران خان کے بغیر وہ سٹرنٹ وہ فنڈنگ وہ سب کچھ مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو یہ نہیں مل سکتا یہ صرف یہ جو آنے والا وقت ہے یہ بتائے گا کسی سے ملاقات کے بعد مجھے پتہ لگا کہ یہ سوچ ہے کہ جی انتخابات لے کر رہے ہیں اب اس کے اندر اب یہ ہر طرف گفتگو شروع ہو گئی ہے اس کو کیا اوپر کوئی ڈھکنا ڈالنا چاہے ڈال لے لیکن میرا خیال میں جتنی گفتگو ہو رہی ہے اس سے شاید الیکشن زیادہ انشور ہو رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے لیکن جو سوچ ہے وہ اپنی ریگا بھی موجود ہے اور جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کہہ رہی کہ محیشت کو ذرا سارا مل رہا ہے جی اس میں روکانوٹ نہیں آنی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے اب زمانہ آج ہوں دی کیونکہ ذاتی زندگی کے معاملات وہ اپنی رگاہ لیکن یہ جو اب نکاح والا کیس ہے اب اس میں خابر مانکہ صاحب بھی آ گئے ہیں اب اس کے اندر کیونکہ وہ کمپلینٹ بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے تو بڑا لمبا چوڑا آپ کے سامنے آپ کو پتہ یہ جنہوں نے بیان دیا وہ بڑا ڈیمیجنگ بیان ہے مفتی سعید صاحب جنہوں نے نکاح پڑھایا ان کا جو بیان ریکارڈ ہوا ہے عدالت کے اندر وہ تو بڑا تباہ کون ہے اب انہوں نے تو باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ نہیں میں سیٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ ہوا تھا عدد کے دوران نکاح ہوا تھا اب وہ چلے بات اپنی جگہ میرے خال میں انس پہ بھی وہ کیا بندہ یہ ایسی چیزیں ہیں شاید جن کو کبھی پبلک پبلک ڈومین کے اندر آنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن کیونکہ اتنی گدلی اور اتنی گندی ہو چکی ہے ہمارے ملکی پولٹکس کہ یہ سب چیزیں آ رہی ہیں اس طرح تو کسی اللہ سب کے پردے رکھے لیکن جو ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ میں نے اپنے کانوں سے جو چیز سنو کی ہے وہ شاید آپ کو یاد بھی ہو وہ ایک آڈیو تھی جس کے اندر ایک آواز مفتی سعید صاحب کی لگ رہی تھی ایک آواز مرہوم نعیم الحق صاحب کی تھی جس میں وہ بقائدہ یہ پورا انسیڈنٹ بتا رہے تھے کہ یہ سارا جو معاملہ تھا نکاہ والا اور کیسے ہوا کیا نہیں ہوا اور واقعی وہی موقف کنفرم کر رہے تھے جو انہوں نے عدالت کے اندر دیا ہے اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ اتنے کیسز ہیں وہ جو اپنی جگہ شروع ہوں گے لیکن یہ کیس جو ہے اس کی نویت اتنی عجیب ہے کہ میں نے جو بھی آپ کے سامنے باتیں کی ہیں یہ میں نے صرف ریپورٹ کیا یا میں نے آپ کو بتایا کچھ فیکٹس بتائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہی آتا پبلک ڈومین کے اندر تو اچھا تھا لیکن اب آ گیا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر خبریں رکے گی نہیں اس کیس کے اندر بھی فیصلہ لیا جانے کا اور فیصلہ آنے کا بڑا قوی امکان ہے اور وہ بھی بہت جلد یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں یہ مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ والا کیس بھی تباہ کن ہونے جا رہا ہے خاص طور پر مفتی سعید صاحب کے گواہی کے بات کیونکہ جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا اور وہ کنفرم کی ہے وہ بیان جو سارا موجود تھا اور جو خاور مانکہ صاحب کے ایزا کمپلینر جو ان کا بیان ہے وہ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے یہ آپ کو لگے گا بڑا فاسٹ سپیڈ پہ چلے گا یہ شاید سائفر کی سپیڈ تو ٹوٹ گئی تھی نا اسلام آئی کوٹ کے فیصلے کے بعد تو اب یہ ذرا زیادہ یہ بھی بڑے زیادہ سپیڈ میں چلے گا اب میں آپ کو آگے ایک اور بات بتا دوں کیونکہ میں نے بزاری بات ہے ہمارا میں آپ کو ہمیشہ کہہ تو ہم سب لوگوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے خبر اکٹھی کرنا خبر جب ملتی ہے تو اس کو ویریفائی کرنا اس کے حوالے سے سورس جھونڈنا اپنے سورس کو کوشش کرنا جو ایک ہیومن ایفرٹ ہوتی ہے اپنی طرف سے پورا ہوم وک کر کے کوشش کرنا کہ آپ کو ایکچول بات کی تیہ تک پہنچا جائے اور اٹھ لیسٹ آپ یہ کہہ سکتا کہ میں نے اپنا ہوم وک مکمل کیا تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ حاضرہ خان صاحبہ کا انٹرویو ہو چکا ہے اب میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں جو میری ابھی تک تو میں نے اس پہ ہوم وک کیا ہے کہ ایک انٹرویو اور ہونے جا رہا ہے اور میرے ذرائع کے مطابق وہ انٹرویو سکائپ کے ذریعے ہوگا وہ سٹ ڈاؤن انٹرویو نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا شاید کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سکائپ پہ یا ویڈیو لنک پہ یا زوم پہ ایسا وہ انٹرویو ہوگا وہ انٹرویو ایک خاتون کا ہوگا اور وہ خاتون ایک لاہور کی بڑی جانی مانی شخصیت ان کی اہلیہ بھی رہ چکی ہیں اور ان کے بھی جو بادیوں نظر میں بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مراسم رہی ہیں اور وہ انٹرویو بھی سنا یہ جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بھی سامنے آئے گا وہ بھی بڑا مطلب تشویشناک قسم کا ہوگا یا بہت زیادہ پرسنل ہوگا یا بہت زیادہ بہت عجیب ہوگا لیکن اب مجھے یہ بتایا جا رہا ہے یا مجھے پتا چلا ہے اس بات کا بحیثیت ایک صحافی میں نے جو ایسا اس کیا مجھے خبر ملی تو میں نے اس چیز کو پھر ویریفائی کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہونے جا رہا ہے مجھے پتا ہے ان خاتون کا نام کیا ہے یا وہ کون ہے لیکن میں ابھی اس لیے کچھ چیزیں نہیں کیونکہ بائی دوری یہ حاجرہ خان صاحبہ کا انٹرویو جو ہے اس کے بارے میں بھی تین دن چار دن پہلے ہی پتا تھا کہ انٹرویو ہونا ہے اور لیکن میں نے اس چیز کا ذکر ضروری نہیں سمجھا لیکن یہ اب جب انٹرویو ہو گیا تو مجھے پھر نئی خبر ملی کے لیے بھی انٹرویو ہونے جا رہا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ انٹرویو ہوگا ایک دن میں ہو دو دن میں ہو چار دن میں ہو ابھی تک تو وہ آئیڈیا بھی اپنی جگہ موجود ہے اور مجھے پتا ہے وہ خاتون کون ہے جن کا انٹرویو ہونے جا رہا ہے اور مقصد اس کا یہی ہے وہ یہی چیزیں سامنے آئیں گی بلکہ یہ تو شاید تھوڑا سا وہ زیادہ بلنٹ کھلی اور شاید کچھ چیزیں بڑی قابل اعتراض ہوں گی جو سامنے آئیں گی اس کا فائدہ یا نقصان عمران خان کی ذات کو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کا نقصان اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ شاید لوگ ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو فرقی کو نہیں پڑتا اب مجھے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے پتہ نہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے مجھے نہیں پتہ کیا فرق پڑا کیا ریحان خان صاحبہ کی کتاب کے بعد کسی کو فرق پڑا نہیں پڑا تو اور بھی انٹرویوز آئیں گے تو عمران خان کی ذات کو کوئی فرق پڑے گا وہ پتہ نہیں جو عمران خان کا فالور ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو سمجھ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو مرضی ہو جائے نہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے عمران خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو بھی وہ کرتا رہے ہمیں قبول ہے وہ جو بھی ہم کرتے رہے وہ انہوں نے پلے بوئی رہے یا انہوں نے ایک کیسنوہ تھے اپنی جوانی کے اندر یا جو بھی انہوں نے کیا ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو وہ تو مجھے لگتا ہے اس کا امپیکٹ کو ہوگا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ گند اچھلنے جا رہا ہے اور یہ گند شاید ذرا زیادہ کونٹیٹی میں اچھلے گا اور یہ گند کوئی نئی نویت کا ہوگا اور شاید بہت ہی عجیب قسم کا ہوگا یہ خبریں آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ جلدی اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا دوست میرے کئی بڑا مزے کا میرے بڑا ہسی آئی ایک کمنٹ کے اوپر ایک دوست نے لکھا ہوا کہ بھئی آپ نے ہاف سلیپس ٹی شٹ پہنی ہوئی ہے پولو پہنی ہوئی ہے اور اوپر نے آپ نے ہاف سلیپس جیکٹ پہنی ہوئی ہے کیا یہ کھلا تزاد نہیں ویسے تھا تو تزاد ہی بس وہ جلدی میں کئی دفعہ ہوتا ہے آپ چیزیں پہن لیتے ہیں کبھی آپ کو سردی لگ رہی ہوتی ہے کبھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے اس لیے میں نے دروہ پہن لیا تھا لیکن آپ کا بہت شکریہ آپ کمنٹس بھی کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ